دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد ہر درد کی دبا ہے صلی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلی کا واصحابکا یا حبیب اللہ السلام علی کا یا نبی اللہ وعلی کا واصحابکا یا نور اللہ میٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدبی چینل کے ناظرین مدبی چینل کا سلسلہ ہر درد کی دبا ہے صلی علی محمد صلی علیہ وسلم لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم نبی پاک علیہ السلام کی بڑی پیاری احادیث بھی سنیں گے درود پاک کے فضائل سے متعلق درود پاک کی فضیرت پر مشتمل شاندار واقعات بھی سنتے ہیں اور پھر سلسلے کے اندر ایک وظیفہ بھی ایک شاندار درود پاک بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا آج جو سب سے پہلے میں احادیث پاک آپ کو سنانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے کوئی پیچھے جانے والا نہیں تھا تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گھبرائے اور پانی کا لوٹا لے کر پیچھے ہو لیے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک بالا خانے پر سرب سجود ہیں آقا سجدے میں ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹ کر بیٹ گئے جب نبی پاک علیہ السلام نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا اے عمر تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے سجدے میں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے کیونکہ اس وقت جمریر امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو آپ علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ عز ودل اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا اور اس کے دس درجات بلند فرمائے گا اللہ اکبر نظری چنل کے ناظرین پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ درود پاک ایک پڑھیں تو دس رحمتیں دس پڑھیں تو سو رحمتیں سو پڑھیں تو ہزار رحمتیں آج اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ایک درود پر دس رحمتیں بھی ہیں اور دس درجے بھی بلند ہو رہے ہیں آج انسان اپنی جاپ میں اپنے کاروبار میں اپنی لائف میں اپنا گریڈ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار زراد لائف کا گریڈ بڑھ جائے آفیس میں ہوں تو وہاں میرا گریڈ بڑھ جائے اتنے گریڈ کا افسر ہے تو زیادہ گریڈ مل جائے ایک درود پر دس درجات کی بلندی ہے سبحان اللہ خوش نصیب ہیں بولو جی ہاں خوش نصیب ہیں جو روزانہ سیکڑوں بار آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا تبار پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہیں پیٹے پیٹے اسلامی بھائیوں اب ایک اور حدیث پاک سننی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایبان تازہ ہو جائے گا من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ عشرہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے میرے آقا فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئتہ جس نے مجھ پر دس بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرمائے گا پھر آگے فرماتے ہیں ومن صلی اللہ علیہ مئتن صلی اللہ علیہ الفہ جس نے مجھ پر سو بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہزار رحمت نازل فرمائے یہ تو ملٹیپلکیشن ہو گئی یہ تو ایک درود پر دس رحمتوں کا ذکر ہو گیا مگر اگلا حصہ تو سنیں جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا اللہ اکبر ہم میں سے کون امتی ہے جو نہیں چاہتا کہ پیارے آقا کے پیچھے پیچھے نبی پاک کے ساتھ جنت میں داخلہ من جا مگر یہاں کرم نوازی تو دیکھئے ہم تو یہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں سعادت ہے ہمارے لئے کہ بس آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں جنت میں مگر آقا کتنا بڑا انام عطا فرمانے کہ ہزار بار درود پاک پڑھنے والا ایسا ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا it means وہ میرے ساتھ جنت میں جا رہا ہے سوچئے تو صحیح مدنی چل کے ناظرین کیا کیا فضیلتیں ہیں درود پاک کی پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں پھر بھی ہم فضول باتوں میں وقت صرف کریں ہزار بار کبھی کلکولیٹ کیجئے اگر کتنی دیر لگتی ہے ہزار بار درود پاک پڑھنے میں اگر مختصر درود پاک پڑھیں اس طرح کی جو مختصر درود پاک ہیں 30-40 منٹس میکسیمم ایک گھنٹے کے اندر جی ہاں ایک گھنٹے میں آپ ایک ہزار بار درود پاک پڑھ لیں گے مگر سوچئے انعام سوچئے برکت ویسے دل پر چوٹ کرنے کے لئے کہتا ہوں اگر یہ اعلان ہوتا کہ جو ہزار بار درود پاک پڑھے گا اس کو دس ہزار روپے ملیں گے اب ذرا سوچیں ہم کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں حالانکہ کیا کیا ویلیو ہے دنیا کی رقم کی اتنے بڑے انعام رحمتیں برکتیں جنت میں داخلہ نیت کر لیجئے نا شامل کر لیجئے نا اپنی زندگی میں درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے درود پاک کو پھر دیکھیں کیسے مشکلیں ٹلتی ہیں کیسے مسائل حل ہوتے ہیں سبحان اللہ اب ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عرص رضی اللہ عنہ اس کے راویے اس حدیث کے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عزیز بدل کے کچھ ایسے فرشتیں ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو دیکھتے ہیں تو او زاکرین کی اس محفل میں پہنچ کر اسے گھیر لیتے ہیں اپنے پڑوں سے گویا ڈھاپ لیتے ہیں پھر اپنے پیغام رساں کو رب العزت کی بارگاہ میں بیشتے ہیں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم تیرے مندوں کی طرف سے آئے ہیں وہ تیری نعمتوں کا اظہار کر رہے تھے تیری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے تجھ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے تھے اللہ فرماتا ہے انہیں میری رحمت کی وسیع چادر سے ڈھاپ دو حفظ رغور کیجئے گا فرشتہ ارس کرتے ہیں مولا ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجلس کے آخر میں آیا ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے اسے بھی میری رحمت سے ڈھاپ دو وہ انہیں کا ہم نشین ہے ان کی ہم نشینی کرنے والا بدبخت نہیں ہوتا اللہ ہو یعنی درود پاک کی محافل ایسے اجتماع جہاں اللہ کا ذکر ہو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو سبحان اللہ وہاں جو جاتا ہے اس پر رحمت کی بارش ہوتی ہے آخر میں جانے والا ایک اور روایت میں ایسا بھی ہے کہ یا اللہ وہ بندہ وہاں ذکر کرنے نہیں آیا تھا بیسے ہی آیا تھا ملنے آیا تھا اور ارشاد باری ہوتا ہے کہ اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی کیونکہ وہ اچھے لوگوں کا ہم نشین ہے یہاں ہمیں کمپنی ہمیں صحبت کے بارے میں بھی سیکھنے کو مل رہا ہے اچھوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے نیکوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے جو لوگ برو کی صحبت میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یار میں تو برائی نہیں کرتا میرے دوست کرتے ہیں میں شراب نہیں پیتا میں جوا نہیں کھیلتا میں نشا نہیں کرتا لیکن کیا کروں دوستوں کے ساتھ بیٹھنا وہ کر رہے ہوتے ہیں ذرا سوچئے نا آپ ادھر بیٹھے جہاں رب کی طرف سے اس کی ناراضی اس کی طرف سے لانت ہو رہی ارے ادھر بیٹھئے جہاں رحمتیں برس رہی ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے وہاں اگر آپ مثال کے طور پر کسی اجتماعی ذکر و نات میں گئے کسی سنت و بڑے اجتماع میں گئے اور آپ باقاعدہ اس میں اتنا انوالڈ نہ بھی ہو سکے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ جو رحمتیں ان نیکوں پر برس رہی ہوں گی آپ پر بھی برس جائیں گی تو نیت کیجئے انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ہر جمعرات ساری دنیا میں ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع ہوتا اور اس کی ایک اور خوبصورت بات بتاؤں جو برات کی رات ہے وہ خاص ذکر و درود کرنے کی رات ہے خاص نیکیاں کمانے کی رات ہے خاص دعائیں کرنے کی رات ہے سبحان اللہ یہ سارے کام دعوت اسلامی کے اجتماع میں مل جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے بھرا ہوا سنت و بھرا بیان ملتا ہے اس سے پہلے تلاوت ہوتی ہے اس کے بعد ناشریف ہوتی ہے پھر بیان ہوتا ہے پھر ذکر الہی کی ضربے لگائی جاتی ہیں اور اس کے بعد ہزار و ہزار اسلامی بائی مل کر دعائیں کرتے ہیں صلاة و سلام ہوتا ہے کہیں ذکر ہے کہیں دعا ہے کہیں تلاوت ہے کہیں نیکی کی دعوت ہے خوبصورت پیکج ہے کتنی برکتیں ملیں گے کریں اجتماع میں شرکت کریں گے اور جو خوش نصیب ساری رات اجتماع میں ٹھہرتے ہیں اللہ کے گھر میں اعتقاف کی نیت سے آرام کرتے ہیں تحجد میں اٹھتے ہیں پھر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ گویا ساری رات رحمتوں کے سائے میں ہیں آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ جمعی رات کی رات ہمارا اجتماع اب ہفتہ وار اجتماع کبھی نہیں چھوٹے گا پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں ملتی ہیں کیسی رحمتوں کی چادر ہمیں ڈھانپ لیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ایک تو ہم نے رحمتوں کی بات سنینا اب درود پارک سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں جی ہاں جب ہی تو ہمارے سلسلے کا نام ہے نا ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالی کے سدیس کے راوی ہیں سنن نسائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلی اللہ علیہ وآہدتا صلی اللہ علیہ اشد صلوات وحطت عنہ عشر خطیعات ورفعت لہو عشر درجات ایک درود کی فضیلت سنیے گا آقا فرماتے جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ عز ودل اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہ معاف ہو جائیں گے اور دس درجے بلند ہو جائیں گے اب کس بات کی سستی ہے نیکیاں بھی مل رہی ہیں گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں درجے بھی بلند ہو رہے ہیں ایک بار درود پاک سے اتنی ساری برکتیں ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ عز ودل اس کے دولوں محافظوں کرامن کاتبین سے فرماتا ہے کہ اس کے تین دن تک کوئی گناہ نہ لکھیں اللہ اکبر ذرا سوچی تو سہی کہ ایک مرتبہ درود بھیجیں تو گناہوں کی معافی کا ایسا شاندار انتظام ہو جاتا ہے ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من صل علیہ مساءن غفر لہو قبل این یسبحا من صل علیہ صباحن غفر لہو قبل این یمسی حقا فرماتے جو شخص مجھ پر شام کو درود پڑھے تو صبح ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جو مجھ پر صبح کے وقت درود پڑھے تو شام ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں میں کتنے فضائل بیان کروں ابھی تو تیسرا سلسلہ ہے آپ جیسے جیسے سلسلہ سنتے جائیں گے نا یہ بلیف یہ یقین مضبوط ہو جائے گا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے درود پڑھنے والوں پر جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں ان کے واقعات بھی سنتے ہیں تو آج انشاءاللہ بہت خوبصورت ایک دو واقعات سنیں گے تاکہ ہمارا مزید ایمان تازہ ہو حضرت سیدی احمد بن ثابت رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کے فضائل میں سے جو میں نے دیکھے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ ایک شب میں نے نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زامن بن جائے فرمایا مجھ پر کسرت سے درود و سلام بھیجا کرو میں تمہارا زامن ہوں اور تمہاری ماں اور باپ کا بھی پھر نبی پاک علیہ السلام نے میرے آباؤ اجداد میں سے ایک ایک کا نام لینا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ حترانو تک پھر میں نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر جب رات آپ علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں غور کیجئے گا توجہ کیجئے گا ذرا question سنیے سوال سنیے عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر جب رات آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو تو دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو اور مجھ پر بکسرت درود و سلام بھیجو اللہ اکبر کون ایسا امتی ہے جو دیدار مصطفی نہیں چاہتا ہماری تو تمنا ہے بلکہ بڑی خوبصورت دعا مجھے یاد آ رہی ہے مفتی آزم ہند مصطفی رضا خان صاحب نے کیسی پیاری اتجا کی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں بار بار کسرت سے درود پاک پڑھنا یہ ایک سبب ہے یہ ایک روڈ میپ ہے پیارے آقا علیہ السلام کے دیدار کے لیے لیکن اے کاش درود بھی پڑھنا نصیب ہوں اور یہ آنکھیں بھی اس قابل ہو جائیں ان آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں اگر ان آنکھوں کو حرام صرف پر کریں گے تو پھر پیارے آقا کے دیدار کی تمنا کیسے کریں گے اے کاش ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں حضرت ابو احساق عمر بن حسین سمرکندی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب رونک المجالس میں جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے یہ کمال کا واقعہ ہے ذرا غور سے سنیے گا بلک شہر میں ایک مالدار تاجر رہا کرتا تھا اس کے دو بیٹے تھے وہ تاجر مر گیا اور اس کے دونوں بیٹوں نے اس کا مال آپس میں نصف تقسیم کر لیا ان کے باپ کے ترکے میں نبی اکرم علیہ السلام کے تین بال مبارک بھی تھے دونوں نے ایک ایک مال لے لیا اور ایک مال رہ گیا بڑے بھائی نے کہا ہم مال توڑ کر نصف نصف کر لیتے ہیں دوسرے نے کہا نہیں با خدا ایسا نہیں ہو سکتا نبی کریم علیہ السلام کا مال مبارک نہیں توڑا جا سکتا یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اچھا تمہیں بڑا محبت ہے بڑا پیار ہے عدب ہے تم ایسا کرو کہ جو ترکے میں تین موہ مبارک ملے سارے تم لے لو اور مال سارا مجھے دے دو اس نے دنیاوی فائدہ دیکھا اور چھوٹے بھائی کے گویا عشق کو آزمایا اللہ اکبر پنجابی کا شعر ہے نا عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے اکل مندہ ایویں عمرہ گالیاں بعض اوقات عشق والے ایسے فیصلہ کر جاتے ہیں جو دل و دماغ میں نہیں آتے لیکن اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اب کیا کیا اس چھوٹے بھائی نے تینوں موہ مبارک لے لیے سارا مال اپنے بڑے بھائی کو دے دی کہ یہ خزانہ میرے پاس رہے گا اب اس نے کیا کیا روزانہ موہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر درود پاک پڑتا رہتا درود پاک پڑتا رہتا اور بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی اللہ اکبر اور اب بڑے بھائی کا سارا مال و مطابق وہ ختم ہو گیا چھوٹے بھائی کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گئے ایک مرد سالے نے خواب میں دیکھا کہ اس چھوٹے بھائی کے ہمراہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو جس کو اللہ عز ودل سے کوئی حاجت ہو تو اس کی قبر پر آئے اللہ عز ودل سے اپنی حاجت براری کا سوال کرے پس لوگ اس کی قبر پر آنے لگے یعنی اس کی قبر پر لوگوں کی دعائیں کمول ہونا شروع ہو گئی تانتہ بن گیا اور یہ حال ہو گیا کہ اب کوئی سوار بھی اس کی قبر کے قریب سے گزرتا تھا عدب کے مارے سواری سے نیچے اتر کر پھر اپنی سواری کو لے کے جاتا ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں کیا سیخہ آپ نے اس سے یہاں درود پاک کی فضیلت بھی ہے اور یہاں عدب کا مقام عدب کا فائدہ بھی ہے بڑی پیاری بات ہے نا با عدب بانصیب بے عدب بدنصیب اللہ ہمیں با عدب بھی رکھے درود پاک کی کسرت کرنے کی ہمیں سعادت بھی دے اور جن کے پاس بالخصوص موہ مبارک ہیں اس کا خوب عدب کریں خوب درود پاک کھڑے ہو کر اس کے سامنے پڑھا کریں اس کی برکتیں ہیں یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری ان گندی آنکھوں کو نبی پاک کے جسم اقدس کی حقیقی جسم اقدس سے جس چیز کو لگاؤ کہلے ہیں اٹیچمنٹ کہلے وہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور یہ کیسا جیتا جاتا موجزہ ہے کہ آج بھی تقریباً ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی جس کے پاس ایک موہ مبارک ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں دیدار موہ مبارک کیجئے درود پاک کی کسرت کیجئے اور برکتیں لوٹیئے اور ہمیشہ باعدب رہیے اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ باعدب رکھے بےعدبی اور بےعدبوں کے شر سے محفوظ فرمائے اب وقت ہوا ہے مدیچل کے ناظرین اپنے سلسلے کے اختتام پر آپ کو ایک شاندار ایسا وظیفہ ایسا درود بتانا جس کا شاندار انعام بھی ہے اور یہ خاص درود پاک جمعیرات کی رات آپ نے ہر جمعیرات کی رات پڑھنا ہے تو درود پاک کیا ہے اللہمہ صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العال القدر العظیم الجا وعلی آرہی و صحبہی وسلم اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہوں گے چاہیں تو اس کی پکچر لے لیجئے آپ کے پاس کی یاد بھی رہ جائے گا اور سبحان اللہ ہر جمعیرات کے دعوت اسلامی کے اجتمامی درود پاک پابندی سے پڑھوائے جاتا ہے فضیلت کیا ہے ذرا سنین مذرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمع جمع اور جمعیرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک برتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں اور یہ درود پاک یاد کر لی رہے ہر جمعیرات خود بھی پڑھئیے اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے مدینی چینل پر ہر جمعیرات کے درود پاک پڑھایا جاتا ہے اس میں شامل ہو جائے کریں مدینی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی خوبصورت حدیثیں پیارے واقعات اور شاندار وظیفہ لے کر پھر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد ہر درد کی دبا ہے صلی علی محمد صل اللہ علی محمد